موزرز خواتین و حضرات ہر بلوے یوٹیوب چینل کی طرف سے ڈاکٹر ملیر عمد بیٹانی کا سلام امید ہے آپ گھر میں خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو پوری دنیا کو کرونا کی مصیبت سے ازاد کرے اور ہم تاکہ حاج عمرے کریں اور اپنی ازادہ نازدگی گزارے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی فیملی کو آپ کے عزیز و قرب کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ کرے جو میرے چینل میں نئے آئے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو سبکرائب کریں گے بیل آئیکان کو دبائیں گے اور کومیٹس میں لکھیں گے تاکہ میں امدہ کے لیے آپ کے کومیٹس دیکھ کے آپ کے لیے نئے نئے لیکچر تیار کروں آج کا میرا ٹاپک ہے موت کیر مو کی حفاظت کیونکہ مو سے آدمی سے بخارات نکلتے ہیں مو سے گندی بات بہتی ہے اگر مو سے کسی کو بدبو آ رہی ہے تو وہ کسی کے سامنے بیٹھنے کے قابل نہیں ہوتا اس لئے موت کیر جو ہے اس میں چار چیزوں کی وجہ سے خرابی ہوتی ہے سب سے پہلی خرابی ہوتی ہے کہ دانت ملے ہوں تو مو سے بدبو آتی ہے دوسری بات زبان ملی ہو تو مو سے بدبو آتی ہے تیسری بات جو ہے وہ تو اگر گلے کی خرابی ہو تو مو سے بدبو آتی ہے چوتھی قبض جو ہے یہ اس سے بھی قبض آگی پورا ہے تو گلے سے مو سے بدبو آتی ہے ان سب چیز کا علاج میں بھی ترتیب ہوتی بتاؤں گا سبز دھنیا چپانے سے مو میں گتی بو چلی جاتی ہے اور اچھی خشبوب مو سے آنے لگے لگ جاتی ہے اور اس کے علاوہ علاچی اور ملٹی دونوں چپانے سے چھوٹی علاچی اور ملٹی تو مو سے اچھی اور صاف خشبوب آنے لگ جاتی ہے تلسی کے پتے چپانے سے کھانے کے بعد چپانے سے مو سے بدبو چلی جاتی ہے اس کے علاوہ جن لوگوں کو قبض رہتی ہے وہ قبض والے حضرات رات کو چار اجیر بھیگو کے رکھے صبح وہ اجیر بھی کھا لیں اور وہ پانی بھی پی لیں وہ ایسی طرح ایک ماہ کریں گے تو ان کی قبض دور ہو جائے گی اور مو کی بیماریاں ٹھیک ہو جائے گی اس کے علاوہ لیمو اور لونگ کٹھے ملا کے ان کو لیمو کے اندر لونگ کو ملانے سے بعد ان کو کرش کریں اور یہ لگانے سے دانت بھی صفہ ہو جاتے ہیں اور مو کی بدبو چلی جاتی ہے اس کے علاوہ کلونجی اور علاچی کا منجن میں نے بھی بنایا ہوئے گھر کے اندر کلونجی اور علاچی کے منجن کرنے سے مو کی بدبو چلی جاتی ہے اور دو ٹائم رات کو سوتے وقت اور صبح اگر ٹرک پیس کیا جائے یا مسواک کیا جائے تو دوٹوٹے سے اور مو سے افسی فضل ہوتی ہے بری فضل چلی جائے اس کے علاوہ زبان کی صفائی زبان کی صفائی کے لیے ایک چیز یو ٹیوب یو شیپ چیز ہوتی ہے وہ دندہ سا اسے کہتے ہیں وہ مسواک سے بھی آپ بنا سکتے ہیں وہ دندہ سا پلاسٹر کا بھی پڑا سکتے ہیں وہ دندہ سا جو ہے وہ کسی دھات وغیرہ کا پڑا سکتے ہیں وہ زبان پر پھیرا جاتا ہے اس سے زبان پر خراش نہ آئے لیکن زبان کی محل جو ہے وہ جب زبان سے اتر جائے گی تو گلے میں بھرا ہوا بلغم بھی اس سے نکل جائے گا زبان کے اوپر نازک نازک ٹشو گزرتے ہیں اور اس سے جب آپ مساج کریں گے دندہ سے اس کے مساج کرنے سے آپ کے تمام سینے کے عزا فال ہو جائیں گے ٹرنسل اور گلے کی خرابیوں سے ٹھیک ہو جاتی ہے اب آپ یہ چیزیں اگر باقعدہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کے موں سے بربون نہیں ہے گی اچھی خشبو ہوئے گی یہ عمل بار بار کیا جائے مسواق باقعدہ کیا جائے اور اپنے مصر کیا جائے تو آپ کے موں سے بربون نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر کس بھی بیواروں سے محفوظ کریں